اب آپ سمجھیں کیے پی کے کو تباہ کیسے کریں گی سیاسی جماعتیں کیسے تباہ کریں گی آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر آپ کی غیرت آپ کی حیاء کا ستیہ ناس کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جررت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اذا فاتک الحیاء ففعل ما شیطا جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو یہ ترقی جس کے لارے ربے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے پانچ سو سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا انصر غالب ہے اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی میں نہیں کہتا کہ فلان تنظیم کو ووٹ دے فلان جماعت کو ووٹ نہ دے یہ میرا موضوع نہیں ہے جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے زنا بہت تیجی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے ان سیاسی ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو تو اللہ کے واسطے ایسی تنظیموں کو ایسی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اگر آپ ان کو اپنے فیوچر کے لیے بہتر سمجھتے ہو تو پھر ان سے پہلے ایگریمنٹ لو کہ ہم آپ کو اس شرط پر ووٹ دیں گے کہ لڑکے لڑکیوں کے مخلوط اجتماع نہیں ہوں گے ہماری بیٹیاں ہیں غیرت مند لوگوں کی غیرت مند غلابیں ہیں ہم بے حیاء نہیں ہمیں کچھی سڑکوں پہ گزارہ کر لیں گے لوڈ شیڈنگ پہ گزارہ کر لیں گے کھارا پانی پی کے مر جائیں گے مگر اپنی بیٹیوں کا گھروں سے بھاگنا لڑکوں سے زنا کرنا لڑکوں سے دوستیاں لگانا اور مادر پدر آزاد ہونا یہ بے غیرتی والا سسٹم ہمیں قبول بولو نا بھائی نہیں ہے آزاد خیالی بے رہربی لیبرالیزم چاہتی ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کو حکومت میں لائے جائے کہ جو آزاد خیال ہو مادر پدر آزاد معاشرہ ہو چنانچہ ان کے درنوں میں اور ان کے مجلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھا مل کے ناچتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں وہ کیا لانا چاہتے ہیں وہ اصل میں بے حیائی لانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بے حیائی کو لاکر نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں ووٹ ملے گا اور ہم خوب حکومت میں مزے کریں گے مگر ووٹ کے ذریعے سے تو وہ آ نہیں سکے اب انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اور چور راستہ نکالا جائے کہ جس سے ہم حکومت میں آ جائیں ابھی تک تو نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے اللہ تعالی ان کی بے حیائی ان کے موہ پہ مارے اور ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اب پھر اس ملک میں الیکشن آنے والے ہیں اور وہ لوگ بڑے شوق میں بڑے خوشیوں سے ساتھ تیاریہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اس مرتبہ پھر حکومت میں آ جائیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے دو نظام آپس میں ٹکرا رہے ہیں ان کو تحضیبوں کا ٹکراو کہہ دیں یا حیائی اور بے حیائی کا ٹکراو کہہ دیں بات بہت کھلی کھلی ہے کفر چاہتا ہے پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے اور اس پر ہمیں کوئی ٹکنے والا نہ ہو اور اسلام والے کہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا میں حیاء پھیلے اور حیاء والی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں اسی لیے جو لوگ باہر ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے ہیں وہ اس ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر وہ آنا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ بتائیے آپ حیاء والوں کا ساتھ دیں گے یا بے حیائی والوں کا جب ہم حیاء والوں کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارے ووٹ سے وہ کیسے حکومت میں آ سکتے ہیں ملک ہمارا ہے ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اب اس میں نباز شریعت کے لیے بھی ہم نے ہی قدم رکھنا ہے اور اس قدم اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی سے مخالفین کو شکست دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس ملک میں نظام شریعت کو قائم فرمائے اور یہی عمل ہمارا کہ آمد تین ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے تو آپ ہمارا سرمایہ ہو آپ ہمارا سرمایہ ہو آپ ہماری نوجوان نہ سکھو تقدیلی لانی ہے انقلاب لانا ہے تو تبلیغ کا فلسفہ نبیوں کا فلسفہ اپنی ذات سے شروع کرو اوروں کو نہ بدلو اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو آج کی آج کا ذہن کیا ہے اوروں کو بدلو اوروں کا ٹھنڈا اٹھاؤ اپنی ذات سے شروع کرو کہ آج کے بعد میری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی ساری دنیا غلط دیکھے میری آنکھ بے حیاء نہیں ہوگی میرے کان غلط نہیں سنیں گے میری زبان غلط نہیں بولی گی میرا ہاتھ غلط نہیں چلے گا میرے پاؤں غلط نہیں چلیں گے اپنی ذات سے شروع کرو میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں فہاشی نہیں کروں گا میں ظلم نہیں کروں گا اب اپنی شمہ جلاؤ اپنے اپنے حصے کی شمیں جلتے جاؤ شام فتم ہو جائے اندھیرہ دور ہو جائے گا اندھیرہ کو دور کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے وہ اندھیرہ آ گیا وہ اندھیرہ آ گیا وہ اندھیرہ آ گیا وہ یہ ہو گیا وہ بریکنگ نیوز وہ یہ ہو گیا اس سے اندھیرہ اور بڑھیں گے چاہ کرو میرے بچوں شمیں جلاؤ شمیں جلاؤ پہلے ایک شمہ جلے گی کہیں کہ ایدن علکی بڑھنا ہے ایدن علکی بڑھنا ہے پھر ایک اور جلے گی پھر ایک اور جلے گی پھر ایک اور جلے گی پھر میرا رب صبح تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا حکمرانوں کا انتظاب نہ کرو حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو بدلو اس سے حالات بدلیں گے حکومتوں کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں آئے گی تمہارے بدلنے سے تبدیلی آئے گی اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو ب sequel ہاتھ واقعinals اپنے آپ کو República کیا پھرsen Pią ج fique کھڑặt اپنے آپ کو بدلو جنگا набانے آپ جا تقدمم موسیقی